روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خابریں آپ تک پہنچتے رہیں کہ معیشت کے انڈیکیٹرز جو ایمپروومنٹ کی طرف بڑے ہیں وہ استحکام کی طرف گامزن ہیں اور اس کے اثرات جو ہے مصبت وہ ہر شہری انجوائے کرے گا لیکن جب تک ہم اس صورتحال سے نہیں نکلتے وہ پی ٹی آئی کا یا حکومت کا ویل ویشر نہیں ہے جو اپنی ذات کا درد جو ہے وہ اس کو پرموٹ کرے کیونکہ ہم قوم کے درد کو اڈریس کرنے آئے ہیں ذات ہمارا مقصد نہیں ہے نیشنل کاز ہمارا مقصد ہے اور وزیراعظم عمران نمبر دو ہمارا مقصد نے ایک سوال کیا ہے کہ اسی اخبار کے کلاب کوئی دعویان سے ہو رہا ہے کیا حکومت جب سٹیٹ نمبر ون اور مرتضہ قلبوں کے کلاب اینٹی سٹیٹ ایکٹر ایکٹر ڈول ہزار کرے گی تو اس اخبار کے کلاب جاؤ شہر کے کلاب بھی کوئی ایکشن لیا جائے گا دیکھیں اور یہ لاسٹ کر لیں کیونکہ کافی نمبر کہ اس وقت پاکستان کی طریق میں پہلی مرتبہ حکومت نے لوکل ریجنل اخبارات کو بھی پرموشن دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر ہم آپ کو پراجر تظیم بھی پیش کرتے ہیں اور یہ صرف بتا دیں کہ یہ چند اخبارات کے لیے ہی ہے گورنمنٹ ان کو اس موٹ ہوگی یا سب کو یہ پلیسی یہ جاری رہ گی آپ پریشر میں تو نہیں آئے گے دیکھیں پہلی بات تو جو آپ نے آٹے کی سمگلنگ کے حوالے سے کی اس میں یہ لمح فکری ہے ہمارے لیے اور کہ آپ ایگرو بیسٹ کنٹری ہیں اور ذرات پہ آپ کا انحسار اور دارمدار ہے اور وہی ذرہی جناس جو ہے اس میں اکثریت دالے ہوں سبزیاں ہوں وہ آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ایگری کلچر پالیسی کے اندر فلاز ہیں اور یہ ڈیوالو کیا گیا جب بیٹین ترمنٹمنٹ کے بعد ایگری کلچر صوبوں کو چلا گیا تو ایک یونی فارم ایگری کلچر پالیسی جو اس ملک کی ضرورت تھی وہ دیکھنے کو نہ ملی یہ بھی عمران خان صاحب کا عزاز ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایگری کلچر کو نیشنل پرارٹی دی اور جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پینڈنگ ایگری کلچر انیشیٹیو تھے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے تھے ریسرچ کے ساتھ جڑے تھے جو آپ کی پیداوار بڑھانے کے لیے لازم و ملزوم تھے اور جو پھر اس کی ترسیل کے ساتھ سٹورج کے ساتھ جڑے تھے ان شعبوں میں ریفارمز اور بہتری لانے کی کوشش ہو رہی ہے جو آپ جس کی طرف نشاندہ ہی کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی یہ پنجاب بڑا بھائی ہے سب سے زیادہ گندم پنجاب پھر سندھ میں اور یہ کیپی کی اور بلوچستان ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہم ان کو سپورٹ اور فیڈ کرتے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن سندھ کے اندر چونکہ گزشتہ سال وہ پرکورمنٹ نہ ہو سکی کچھ موسمی اثرات پنجاب میں بھی آئے اور جو سٹریٹیجک ریزرو تھے وہاں سے آپ نے گندم کو پاسکو کے ذریعے ریلیس کیا اور کیپی کے میں اور بلوچستان میں اور ایون کے سندھ کے اندر بھی آپ نے گندم دی لیکن یہ ایک ایسا میکنیزم ہے جس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے جب تک یہ مین ہینڈلنگ میں رہے گا ڈسکریشن بیسٹ رہے گا اس کے راستے میں اس قسم کی کہانیاں آپ کے کانوں تک پہنچتی رہیں گی اور انڈیویجولز جو ہیں وہ اس کے بینیفیشریز رہیں گے یہی وہ وجہ ہے کہ جو فول پروف میکنیزم اور ایک ایسا سسٹم جو ٹریکر کے ساتھ جوڑے ہیں جس کے اندر آپ جتنی گندم پہلے تو آپ کے پاس جو سینٹیفک بیسٹ ایسا کوئی سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ کے پیداوار کے جو صوبے ہیں وہ اور فگرز دے رہی ہوتی ہیں جو آپ کے وفاقی سطح پیدا رہے ہیں وہ اور دے رہے ہوتے ہیں تو ایکزیکٹ آپ کے پاس پروڈکٹیوٹی کا نیلیسیز ہی دستیاب نہیں ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک ڈیٹا بینک کی طرف جا رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا تھا کہ آپ کے پاس سٹیٹیجیکلی اویلیبیلٹی آف دیز فوڈ کمارڈٹیز کیا ہے وہ اس کا ایک یونی فارم ڈیٹا بینک ہو اور جو چاروں صوبے اس پہ ایگری کریں اور آپ پھر کہیں اس میں کمی آتی ہے تو وقت سے پہلے آپ وہ چیزیں امپورٹ کریں تاکہ وہ ڈیمانڈ سپلائی گیپ کی وجہ سے جو کرائیسز جنم لیتے ہیں اور پھر مہنگائی کا عذاب قوم پہ نازل ہوتا ہے اس سے ہم بچ سکیں جو آپ کا دوسرا سوال ہے دیکھیں نیشنل سکیورٹی کسی حکومت کی ذمہ داری نہیں صرف یہ آپ کا ایک نیشنل ایجنڈ ہے اور بحسیت پاکستانی یہ آپ کے امان کا حصہ ہونا چاہیے کہ جو جذبہ امانی کسی قوم میں ہوتا ہے نیشن ہود کی شکل میں نیشنل نیشن پرائیڈ کی شکل میں وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور نہ کہنے کی ضرورت پڑنی چاہیے وہ آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں آتا ہے فرائز میں آتا ہے کہ آپ اپنی نیشنل سکیورٹی کو کمپرومائز نہ کریں اور اگر کوئی ٹارگٹ کر کے کسی جنڈے کے تیت اپنی قومی اداروں کو نیشنل سکیورٹی اپریٹرس کو افواج پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے کوئی ایسا آوٹ آف کانٹیکسٹ بیانیاں ریفلیکٹ کرتا ہے ہائلائٹ کرتا ہے اپنے اخبارات میں لگاتا ہے یا چینلوں پر چلاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حبل وطنی کے حوالے سے وہ اپنے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان خود جو ہے وہ ہائلائٹ کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف ایک مختلف انداز سے دیکھتے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو میڈیا کے اندر بیٹے ہیں ہمارے بھائی ہیں وہ سارے محبے وطن پاکستانی ہیں جہاں کہیں کوئی ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرنے میں مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کے ہم ان ترجیحات کو اثر نو دیبیٹ کرتے ہیں اور جب ہم اپنا قومی بیانیاں اخبارات کی زینت بنائیں یا میڈیا میں الیکٹرونگ میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں لے کے آئیں تو پھر وہ یک آواز ہو کہ ہم وہ بیانیاں سامنے لائیں اس میں پھر کہیں پہ بھی ذاتیات یا ذاتی خواہش جو ہے اس کی جلک نظر نہیں آنی چاہیے اور میری مجبوری ہے کہ جو قومی بیانیاں سے باہر جائے گا وہ نیشنل سیکیورٹی کو ہرٹ کرے گا اور ان کے ہاتھوں کو روکنا اور ان کے کلم کو ہموش کرانا اور ان کو کلم کی جو طاقت ہے وہ پاکستان کی طاقت کے ساتھ جوڑنا اگر وہ کلم کی طاقت پاکستان کو کمزور کرنے کا باعث بنے گی تو پھر میں اپنے فرائز کی ادائیگی میں ہر وہ قدم اٹھاؤں گی جو ہر محبے وطن پاکستانی چاہتا ہے کہ ایسا قدم اٹھایا جائے تو ذمہ داری آپ کی جنرلزم کا بنیادی جوز ہے اور آپ میں سے سب اپنی ذمہ داریوں سے گاہ ہیں اگر کہیں کوئی ایسا ایشو بنتا ہے تو آپ میری مدد کیا کریں تاکہ ہم مل کے آپ کی صفوں میں بھی اگر کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ جو تصادم کی طرف جاتی ہے تو میں نے تو آپ کو تصادم سے بچانا ہے میں نے تو آپ کے لئے سہولت کاری کرنی ہے باری 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 کر رہا ہے باری باری کر رہا ہے باری باری کر رہا ہے تو اس حوالے سے بھی دیرے گوھر آئی ہے یہ ایشو کیا ہے آپ پاکستان میں اس کی کیا کرنیشن ہے کتنے کیسز ہیں یہ ابھی میرا خال صبح اس پہ تفصیلی پریس کانفنس ہوئی ہے میں صرف آپ کو ایک اپیل کرنا چاہتی ہوں اور پوری پاکستان کی قوم کو جو جو میری آواز سن رہا ہے کہ چائنہ آپ کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے چائنہ آپ کو معاشی محاذ پہ ایک ایور ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ کے طور پہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے ہمیشہ کھڑا رہا ہے اس وقت جو ہے وہ میڈیا کے اندر اس ایشو پہ جو ہائپ اور آلٹی میٹلی ایک بہام ہے اور عوام کو ڈرانے دھمکانے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے ہمیں آپ کی جان آپ کی مال آپ کی زندگی آپ کی صحت کی سب سے زیادہ فکر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بہن بھائی ہمارے وہ بیٹے بیٹیاں جو چائنہ آپ کو بتائیں کہ معاملہ خصوصی براہ طلعت اور اشار ڈاکٹر فردوس آشق آوان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں ابھی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی زیرے صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں تحادیوں سے روابط مزید موثر بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیراعظم کے تحادیوں سے رابطوں کے لیے قائم کمیٹیوں کو فعل بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اس اجلاس میں صدوے نائے آج جی کے تائیناتی کا تذکرہ ہے صدوے چھوٹے کیسی سے متعلق ریپورٹس موصول ہوئی تھی ایسا آج جی تائینات کریں گے جو سیاسے مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو اجلاس میں نواز شریف کے میڈیکل ریپورٹ پیش کی گئی معاون خصوصی شہزاد اکپر نے میڈیکل ریپورٹ پر بریفنگ دی میڈیکل ریپورٹ کو زبائی حکومت کو بھیجوایا جائے گا یہ بریفنگ میں بدایا گیا جبکہ وزیراعظم نے کہا کہ میڈیکل ریپورٹ کا جائزہ لے کر آئندہ کا لاحے عمل تیہ کیا جائے وزیراعظم نے مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا ذرائع کے مطابق پرائز کٹرول کمیٹیوں کی کارکردگی پر آئندہ ہفتے بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم کی دورہ ملائشیا سے مطالق بھی مشاہورت ہوگی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی زیرے صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے اجلاس میں تحادیوں سے روابط مسیر موسر بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے وزیراعظم کی تحادیوں سے روابطوں کے لیے قائمہ کمیٹی کو فال بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اجلاس میں سندھ میں نائے آجی کی تعیناتی کا تذکرہ ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں جھوٹے کیسے سے متعلق ریپورٹ محصول ہوئی تھی ایسا آجی تعینات کریں گے جو سیاسے مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو آپ کو بتائیں کہ اجلاس میں نواز شریف کے میڈیکل ریپورٹ پی پیش کی گئی ہے اور وزیراعظم نے کہا کہ میڈیکل ریپورٹ کا جائزہ لے کر آئندہ کا لاحے عمل تحقیہ جائے گا اور سوائی حکومت کو بجھوائے جائے گا آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس ہوا ہے ذرائع کے مطابق اجلاس میں تحادیوں سے روابط مزید محصر بنانے پر اتفاق کیا کیا ہے کلیم امام کو عہدے سے ہٹایا جائے وزیراعظم مراد علی شاہ کا وزیراعظم عمران خان کو ایک اور خط لکھا گیا ہے اس خط میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر کلیم امام کا رویہ سن میں نفرتوں کا سبب بن رہا ہے آج سن غیر سنجیدہ باتوں سے سوائی حکومت کی توہین کر رہے ہیں کلیم امام آج سن نامنظور وزیراعظم نے صاف صاف بتا دیا کلیم امام کو عہدے سے ہجاؤ نیا آج لگاؤ مراد علی شاہ کا وزیراعظم کو تیسری بار خط بھیجے گئے پانچ ناموں میں سے کسی ایک نام پر اسرار مراد علی شاہ نے خط میں کہا کہ ڈاکٹر کلیم امام کا رویہ سن میں نفرتوں کا سبب بن رہا ہے آج سن غیر سن 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 حکومت کی توہین کر رہے ہیں سن حکومت کا کھلیام مزاق اڑا رہے ہیں وزیراعظم سن نے گورنر کے مشاورتی عمل پر مشامل کرنے کو غلط قرار دے دیا وزیراعظم نے عمران خان کو بھیجے کے خط میں مزید تا کہ پنجاب کے وکے میں آج فوری تبدیل کیے گئے تاہم یہاں معاملہ لڑکا ہوا ہے وفاقی کابینہ کاجی سے مطالق فیصلہ انیس سو تیرانوے کے معاہدے کی خلاف فرزی ہے آج جی کو ہٹانے کے لئے توس وجوہ ہے جناب یہ صورتحال ہے سندھ حکومت جو کہ کافی پریشان ہے آج جی سندھ کی تقرری کو لے کر اور ایک بار پھر سے خط لکھا گیا ہے سمائی حکومت کے جانب سے وزیراعظم مرادری شاہ جو کہ اس سے پہلے بھی دو دفعہ یہ خط لکھ چکے ہیں اور اب ایک بار پھر سے انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو تیسری بار یہ خط لکھا ہے اور اس موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ نیا آئی جی لگایا جائے مرادری شاہ نے وزیراعظم کو اپنے اس خط میں کہا ہے کہ ڈاکٹر کھلیام مزاق اڑا رہے ہیں وزیراعظم نے گورنر کو مشاورتی عمل میں شامل کرنے کا غلط جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نے عمران خان کو بھیجے خط میں مزید کہا ہے کہ پجاب کے بکم آج فوری تبدیل کیے گائے تاہم یہاں معاملہ لٹکا ہوا ہے سعید غنی کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آج سندھ کسی کی شہ پر بیٹھے ہے اس موقع پر آپ کو بتائیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ وفاقی سے تبدیل کیوں نہیں کرتا آج کی تبدیلی گورنر سندھ سے کس حیثیت سے بات کریں سبائی وزیر سعید غنی نے یہ بھی کہا ہے کہ گورنر سندھ کے پاس کوئی اختیار رہی گورنر تو اپنے چپلاسی کو بھی نہیں ہٹا سکتے سبائی وزیر طرح سعید غنی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اٹھاروی تربیم کے بعد گورنر سندھ کی خاص بدلنے کے لیے قانون کو بدلنا ہوگا سندھ کے ساتھ ستیلی ماہ جیسا سلوک کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے آج جوہا مسئبت پہ ہے جو سکون چاہتے ہیں انہیں پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنا ہوگا ایم کی ایم کو نالائق حکومت کا ساتھ چھوڑ کر ہمارا ساتھ دینا چاہیے آپ کو بتائیں کہ سعید غنی نے کہا ہے کہ آج جو سندھ کسی کی شاہ پر بیٹھے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آج جو کی تبدیلی گورنر سندھ سے کس حیثیت سے بات کریں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گورنر سندھ کے پاس کوئی اختیار نہیں گورنر تو اپنے چپڑاسی کو بھی نہیں ہٹا سکتے سبائی وزیر تلات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اچھاروی ترمیم کے بعد گورنر سندھ کی خاص اہمیت نہیں ہے گورنر کا کام موجے کرنا ہے گھومے اور گبشپ لگائیں اسی پر بات کریں کہ آسف محمود صاحب میں ٹیلی فون لائن پر جوان کر جو کہ آسف صاحب سعید غنی جو کہ بار بار یہ سندھ حکومت کی جانب سے شکایت کی جا رہی ہے شکوا کیا جا رہا ہے تیسری بار خط بھی لکھا گیا ہے کہ آئی جی کو تبدیل کیا جائے آخر وزیراعظم عمران خان صاحب کیوں ڈٹے ہوئے ہیں یہ بڑا مشکل سوال ہے اس کا جو تو عمران خان ہی دے سکتے ہیں لیکن دیکھیں کانونی پوزیشن یہ ہے جو اٹھارویں ترمیم کے بعد کی پوزیشن ہے اس میں کوئی بھی صبح اپنی مرضی سے آئی جی کو تبدیل نہیں کر سکتا اسے وفاق کو آن بورڈ لینا ہے یہ ہے کانونی پوزیشن آئینی پوزیشن لیکن جب ایک صبح کہ دیتا ہے تو پھر اس کی بات کو ماننا چاہیے دیکھ اسمان بزدار صاحب آئی جان نے پانچ آئی جی کا سر لے چکے ہیں اب تک محمود خان صاحب نے چار آئی جی بدل لی ہیں آسف صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو وزیراعلا کے پی کہہ رہا چکے ہیں جو کہ ابھی وزیر دفاع بھی ہیں پرویس خڑک صاحب صوبے کے وزیراعلا کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں ابھی جو کلیم امام صاحب کر رہے ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے مزاق اڑھائے جا رہا ہے دیکھیں سیاسردان اپنا تماشا خود لگواتے ہیں نا کلیم امام صاحب کی واقعی کیا جنت ہے کہ وہ پریس کانفرنس کرے اگر انہیں وفاق میں وزیراعلا کی کسی اور کی سرپستی حاصل نہ ہو تو اب وزیراعلا نے سوہ چلانا ہے پبلک کو وزیراعلا نے جواب دینا ہے تو وزیراعلا کی مرضی کے پغیر آپ کیسے آئی جی بنا کے بٹھا سکتے ہیں آپ نے اٹھاروی ترمیم کے بعد پورے سیٹ اپ کو مزاق بنا کے رکھ دی ہے دیکھیں کچھ روایات بھی ہوتی ہیں سب کچھ خانونی موش گافیہ نہیں ہوتی اگر بھائی جان عثمان بزدار صاحب جب چاہیں آئی جی بدل تکتے ہیں تو مراد علی شاہ صاحب کیوں نہیں بدل تکتے دیکھیں یہ ایک بڑا جنون سوال ہے اور سیاست میں جب مسائل پیادا ہوتے ہیں تو ان کا حل صرف خانونی اعتبار سے نہیں گھنا جاتا ان کا حل آپ تریڈیشنز میں دیکھتے ہیں آپ سیاسی روایات میں دیکھتے ہیں بھج جس میں چلانا ہے آپ اس کو آئی جی بدلنے میں یہ کون سا مسئلہ ہے بہت شکریہ عاصم محمود سب ہم سے ٹیلی فون لائن پر بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ معاولہ کوئی بڑا نہیں ہے حکومت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے دواز شریف نے پاکستان آنا نہیں مریم نے بھار جانا نہیں ہے شاہواز شریف کے لیے دروازے کھولے ہیں یہ کہہ ہے اور شیخ رشید صاحب جو کہ ہمیشہ سے پیشن گوئی کرتے ہیں آج بھی انہوں نے پریڈکشن دی ہے اور کہا ہے کہ چودری برادران کہیں نہیں جا رہے امکی امکی حکومت کے ساتھ ہے نون لیک پی بلس پاری ختم ہو چکی ہماری مخالفت مہنگائی سے ہے انہوں نے پہلے پہلے سپریم کور کا حکم ہے لیکن یہ کام ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ جو چھے کلومیٹر رہ گیا وہ بڑا خون خاری والا علاقہ ہے اور اگر سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس میں کھڑی ہوتی ہے تو ہم پیرا دیں گے میں خود اس مسئلے کو دیکھنے دفعہ آکے ان سے پوچھوں گا یہ کیا ہو رہے اور مجھے وہ ضرور بتا دیں گے چوہدری کہیں نہیں جا رہے میں آپ کو شور کرتا ہوں چوہدری اور امکیم کہیں نہیں جا رہی باقی کا میں کسی کا امکیم بحالی کمیٹی کے سربرا فاروق ستار نے گراجی کے حقوق کے آواز اٹھا دی کہا وفاق سے سندھ کو تین سو عرب روپے سالانہ ملنے چاہیے کہا حکومت کی غلط پالیسیز کے سبب بلک پہ مہنگائی آرڈرہ بیرزگاری عروج پر ہے تفصیلات کراچی سے علاقت مغل کی سپورٹ پہ چار سال میں بارہ سو عرب اور یہ جو ہم دے رہے ہیں قومی خزانے میں اس کا دس ویسد بھی نہیں جو مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمیں کی فور پورا چاہیے تین فیس ڈاکٹر فروز ستار کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت درسی کتابوں میں غلط مواد کو شامل کرنے والے افسران کے خلاف کاروائی کرے فاقی حکم اس کی کارگردی کسی سے دکی چھپی نہیں ناہلی کی وجہ سے پلگ میں آٹے چینی کا بہران پیدا کیا گیا اب کپاس کا بہران پیدا ہو گیا ہے جسے فریکٹی بند ہونے سے مزدور بے روزگار ہوں گے بے روزگاری پہلے ہی سوچ پر ہے اگر ٹیکسٹائل میلوں سے اللہ نہ کرے یہ اور بے روزگاری ہوئی یہ ایک اور خطرے کی جنٹی ہے ہمارے تھوڑے بہت جو استحقام بچائے سٹیبلیٹی یہ اس قدر عدم استحقام بے روزگاری مہنگائی کا ایک نیا توفان سر اٹھا رہا ہے اور جرائم انتحا پسندی دہشت گردی کو کھلا موقع مل رہا ہے کہ اس کی حکمرانی ہو خبروں کا سفر جاری رکھیں گے گیک بریک کے بعد ملکم بیک آپ کو بتائیں کہ چیٹ میں کرونا بارس سے مزید چالیس افراد ہلاک ہو گئے ہیں بات کی تعداد دو سو انسٹھ ہو گئی ہے گیارہ ہزار سے زائد افراد متاثر ہے وارس روس پی پہنچ گیا ہے سپین نے اپنے اکیس شہیوں کو چین سے نکال دیا ہے کی روکتھام کے لیے چودہ صوبوں میں پروری کے دوسرے ہفتے تک چھٹیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا کیا ہے جن صوبوں میں چھٹیاں دی گئی ہیں وہ چین کی معیشت میں ستر پیصد کے قریب حصہ ڈالتے ہیں بلوم بھرگ کے مطابق چین کی دو تہائی معیشت اس ہفتے میں بند رہے گی بین اکوامی میڈیا کے مطابق چین کی معیشت کو کرونا وائرس کی بچہ سے بندش سے روان سہمائی میں سات ارب ڈالر تک کا حسارہ ہو سکتا ہے ادھر امریکہ نے چین سے آنے والے اپنے 1955 شہریوں کو 14 روز الگ تھلگ رکھ کر ان کا معاینہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے امریکی ریاست کیلیفونیا میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ساتھ تک پہنچ گئی ہے کرونا وائرس اٹلی کے بعد سویجن بھی پہنچ گیا برطانیہ میں دو افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے ابھی گے مطالقہ وزارتوں کے ساتھ مل کر جامع منصوبہ بندی کر لی ہے معاون خصوصی برائی صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے روزانہ ہزاروں کیسز سامنے آ رہے ہیں کرونا وائرس سے اب تک دو سو انچاس اموات ہو چکی ہیں وائرس ستائیس ممالک میں پھیل چکا ہے چینی حکومت کرونا وائرس کے اعتداروں کے لیے موثر اخدامات کر رہی ہے ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ وہان میں پاکستانی طلبہ کی دیکھ مال سے مطالق مطمئن ہے چین میں پاکستانیوں کے ویزوں کی توسی کے لیے دفتر خارجہ نے انتظامات کر لی ہے چونکہ اس کو ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن قرار دے دی ہے اس حوالے سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور اس لیے پاکستان اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے اور دنیا کے لوگوں کے لیے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ایک وہ اقدام اٹھانا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ سیف رہ سکیں تو دوسری وجہ اس کی یہ تھی اس فیصلے کی کہ ہم نے باوجود اس کے ظاہر ہے کہ تشویش ہے پاکستان میں میڈیا میں کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو وہان سٹی سے کیوں واپس نہیں بلا رہے تو میں نے پشلی دوہ بھی کہا تھا کہ ایک تو و اچو کی ریگولیشن اور ان کی ریکمنیشن ہمارے پر مدنظر ہیں اور دوسرے ہمارا اس پر مکمل اعتماد ہے کہ چین کی حکومت جو اس وہ گوڈ پبلک ہیلت ہے وہ پبلک ہیلت کے جو تحت جو وہ اقتماد کر رہے ہیں اس سے وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ ان کے ملک میں دوسرے ملکوں کے لوگ اور باقی دنیا میں بسنے والے لوگ اس وبا سے بچ سکیں ہمیں اس پر مکمل اعتماد میں آج پھر اس اعتماد کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کرونا وائرس نے بڑھتے کے لئے اقدامات جاری ہیں پاکستان داخل ہونے والوں کے لئے ہل جگریریشن فارم جمع کرانا لازم قرار دے دیا گیا ہے ترجوان سیول ایویشن کے مطابق فارم میں رابطے کی تفصیلات اور سفر کی تاریخ شامل ہے تیارے کاملہ مسافروں میں ہیلڈ ریلیشن کارٹ تقسیم کرے گا کرونا وائرس کے پیش نظر کارٹ میں معلومات کا اندراج لازمی ہے ترجوان کے مطابق بسورت دیگر پاکستان میں داخلہ اور امیگریشن کی اجازت نہیں دی جائے گی بلوچستان میں سیندک اور دورت منصوبوں پر کام کرنے والے چینی اور پاکستانی ملازمین کی سکین کا عمل شروع ہو گیا ہے کب نے حکام کے مطابق ان دونوں منصوبوں پر تقریباً چار سو سو سی چینی اور دو ہزار نو سو پاکستانی کام کر رہے ہیں سیندک منصوبے پر تین سو چینی اٹھارہ سو پاکستانی ملازمین ہیں دوسرے منصوبے پر ایک سو سی چینی اور گیارہ سو پاکستانی ملازمین کام کر رہے ہیں حکام کے مطابق ملازمین کی چین جانے پر بھی پابندی آیت کی گئی ہے جبکہ چین اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں گئے ملازمین کی چھٹیوں میں پندرہ روز کی مزید توسی کر دی گئی ہے برطانیہ کے بات امریکہ کا بھی پاکستان میں عام کا اعتراف پاکستان کا باہول سیاحت کے لئے انتہائی سازگار ٹریول ایڈوازری میں بھی کہا گیا ہے کہ سلامتی کی سوڑت حال کے لئے موصر اقدامات کیے گئے پاکستان نے امریکی ٹریول ایڈوازری میں تبدیلی کا خیر مقدم کیا ہے پاکستان کی جانب سے امریکی ٹریول ایڈوازری میں تبدیلی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے درست سمت میں قدم کراتے دیا نفتر خالجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کی جانب سے ٹویٹ میں کہا اپنے عملی کے لیے فیملی سٹیشن قرار دے دیا جبکہ جورپی ممالک بھی پاکستان کو محفوظ ملک سمجھتے ہیں حال ہی میں برطانیہ کے بعد امریکہ نے بھی پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوازری بہتر کی تھی اب امریکی ٹریول ایڈوازری میں اس کا ریفرنس دیا گیا ہے معاون خصوصی برائیت علیہ نشریہ ڈاکٹر فردوس آشی قوان نے کہا ہے کہ شہباز شریف اپنے برشاہ جال میں خود پھنچ چکے برطانوی عدالتوں کو بھی پتا چلے گا ان کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے قوم کا سوال ہے کہ آپ سچے ہوتے تو عدالت سے رجوع کرنے میں انداز ہونا آپ کا وطیرہ رہا ہے جوٹی خبروں سے مخالفین کی بدنامی اور کردار کشی کرانا آپ کی شیناخت اور حاصہ ہے معاون خصوصی پردوس آشی قوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ شہباز صاحب میڈیا پر حسن انداز ہونا آپ کا وطیرہ رہا ہے چوٹی حبروں سے مخالفین کی بدنامی اور کردار کشی کرانا آپ کی شیناخت اور حاصہ ہے آپ کے دور میں ایک اخبار کا دو صفحہ تک سمجھ جانا قوم کو بھولا نہیں پردوس آشی قوان کا اپنے ٹویٹ میں مزید کہنا ہے کہ شہباز شریف اپنے بچائے جال میں خود پھانس چکے ہیں برطانیہ کی عدالتوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی اصلیت اور حقیقت کیا ہے ان سے قوم کا سوال ہے کہ آپ سچے ہوتے تو عدالت سے رجوع کرنے میں چھے ماہ کیوں لگاتے ایمکیم کے رہنمہ خاجہ اظہار نہیں ہوئے لڑنا اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑنا ضروری جائے لڑنا پی ٹی آئی اور اینکیم کے درمیان کوئی دوبارہ وزارتوں پہ سلسل ہم نے دیکھا تک خطہ مور ہے بلیم گیم چلے تھے کیا مزاکرات کیا ہوگا دوبارہ آپ لوگ وزارتوں پہ آرہ نہیں آرہ ساری کابینہ ای ٹی سی میں وزارت میں نہیں کیا ضرورت ہے بڑا ہی سیڈ بڑا ہی سیڈ اس سے بڑی بڑا ہی بڑا ہی کیا رکھتا ان کے باتشید ہو رہی ہے کیا لگتا آپ کے دوبارہ اس پر چانس ہے نہیں جانے کا اس نہیں ابھی تک کوئی مزاکرات ایس نہیں کوئی مزاکرات کراچی میں معروف سماجی ورکر ڈاکٹر کامل بیمن کی وزیرا سن سے ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر کامل بیمن نے سن میں ترقیاتی کام اور مسائل کے حل کے لیے وزیرا سن سید مراد علی شاہ کے اقدامات کی تعریف کی ہے تر پار کر کے شہر جیپلو سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر کامل بیمن نے وزیرا ہاؤس میں سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اس موقع پر ڈاکٹر کامل بیمن کا کہنا تھا کہ سید مراد علی شاہ کی قیادت میں صبح سن بہتری کی جانب گامزد ہے جب سن ترقی کرتا ہے تو پورا ملک ترقی کرتا ہے وزیرا علیہ سن نے ڈاکٹر کامل بیمن کو ملاقات کے لیے خصوصی دعوت دی تھی نابینا افراد بے پناہ خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے معاشرے کے اندر اپنا نمائی گردار ادا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں نابینا مرگز فیصل آباد کے نابینا افراد تفصیلات فیصل آباد سے نظیم حسین رزوی کی اس ریپورٹ میں نابینا مرکز فیصل آباد جہاں پر نابینا طالب علم تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اپنی خدادہ صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے تقنیقی مہارت حاصل کرنے کے لیے مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں الفیصل سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ آئی ٹی کے شعبہ میں نام پیدا کرنے کے لیے کمپیوٹر کی جدی تعلیم اور ہنر مندی کے حوالے سے کرسی شاہل کھول کھول سکتا ہوں یہ نہ بھی نہ افراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا تداز صلاحیتوں سے ملہ مال ہیں اب حکمت وقت کو بھی چاہیے کہ ان کی بہتریہ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے کیمرہ میں نمر خان کے ساتھ ندیم حسین روز نیوز فیصلہ بات اور اب شلتے ہیں کھیل کے میدان میں بنگلہ دیش کے خلاف سولہ رکنی قابیٹس سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اظہر علی قبطان برقرار ہیں بلال حاصف اور فائی ورسٹ اف ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگا ہے کاشف بھٹی اور اسبان شنواری جگہ بنانے میں ناکام رہے مصباح جیت کے لیے پوراسم ہیں سری لنکا کے خلاف قومی ٹیسٹ سکارٹ میں شامل کاشف بھٹی اور اسبان شنواری کو بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ڈراؤپ کر دیا گیا مامی ٹیم کے دیگر کلاڈیو میں اصحر علی قبطان عابد علی اصحر شفیق بابرعظم شامل ہیں اور اب دسر عالمی منظرنامے پر برطانیہ سنتالیس سال بعد یورپی یونین سے علیدہ ہو گیا ہے برسلز میں یورپی پارلیمنٹ سے برطانوی پرچم اتار دیا گیا عام عبارتوں پر برطانوی پرچم لہرا دیا گیا ہے برطانیہ سنتالیس سال بعد یورپی یونین سے علاق ہو گیا جس پر برطانیہ میں اہم عبارتیں برطانوی پرچم کے رنگ میں رنگ کھئے پارلیمنٹ سکوائر سمیت ملک پھر میں بریکزٹ کی حمایت میں جیشن اور ریلیا جبکہ ٹین ڈاؤنٹنگ سٹریٹ میں حامی اور محالفین آمنے سامنے آگے برطانوی وزیراعظم کی رہائشگاہ پر روشن کی گئی گھڑی نے یونین سے الہدی کا اعلان کیا بیلجیم میں برطانوی سفارتھانے سے یورپی یونین کا پرچم اتار دیا جبکہ برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے یونین جیک بھی ہٹا دیا گیا بریکزٹ پر عمل سے کچھ گھنٹے پہلے برطانوی کابینہ کا علامتیں اجلاس ہوا جس کے بعد جاری بیان میں وزیراعظم بورس جانسن نے کہا کہ بریکزٹ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے بریکزٹ ایک نیا سہر ہے اور یہ موقع دوبارہ حاصل کردہ خود مختاری کو عوام کی خواہشات کے مطابق استعمال کرنے کا ہے اب برطانیہ میں نئے دور کا سورج تلو ہوگا بریکزٹ کی محالفین نے برطانوی وزیراعظم کی سرکاری رہائشگا تین ڈاؤنٹنگ سٹریٹ کے باہر احتجاج ہی مارچ کیا بریکزٹ کی حامیوں نے جیشن منانے کے لیے پارلیمنٹ سکوائر میں ایک ریلی نکاری برطانوی اپوزیشن نیڈر جانمی کاربن کا کہنا ہے کہ بریکزٹ ڈے جیشن کا نہیں سوچ بیچار کا دن ہے اور ہوں نے مستقبل کی حوالے سے اپنے خدیشات کا بھی واضح سے اظہار کیا ہے ادھر امریکی وزیر خانجہ مائک پومپیو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین نے بریکزٹ پر اتفاق کیا بریکزٹ ڈیل سے برطانوی عوام کی امنکوں کی ترجمانی ہوئی برطانیہ سے مضبوط اور تعمیری تعلقات جاری رہیں گے اور اب دظر کاریوباری دنیا پر پہلے ایکسپورٹ شاب امپورٹ پہلے گندم اپچینی بددزامی عوام پر بھاری پڑھنے لگی ہے حکومت نے بہران کے پیشن ازر تین لاکھ ٹن چینی درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ذرا کے مطابق ملک پہ آتے کے بعد چینی بہران کا خدشہ ہے حکومت نے تین لاکھ ٹن چینی درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چینی کے برامت پر بھی بابندی آیت کر دی گئی ہے وزارت سنت و پیداوار نے تجویز دی ہے کہ چین کے زخائر پر برقرار رکھنے کے لیے چینی درامت کرنے کے ساتھ ساتھ برامت کا باقائدہ باقی جو کوٹا ہے وہ بھی رکھ لیا جائے وزارت تجارت 11 لاکھ چینی کے برامت کا کوٹا رکھنے کے لیے سمبری ای سی سی کو پیش کریں اور روز ایسک سے اجازت جاتے ہیں اللہ حافظ و ناصر روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں